ایک جنوری دو ہزار چوبیس کے دن جڑ سہی تکھاڑ کر لے آنا یہ پودھا اور لگا لینا اپنے گھر پر ترنت ملے گا آپ کو ماتا لکشمی جی اور بھگوان وشنو جی کا وہ آشیرواد جس کے بعد نہ کیول آپ کی جیون میں ہوگی دھن کی ورشہ بلکہ خوشیوں سے بھر جائے گا آپ کا گھر بن جاؤگے آپ کروڑپتی آپ کی ہر منو کامنا ہوگی پوری ورشوں میں ملتا ہے ایسا سنہرا موقع دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس بار ایک جنوری جس دن نیا سال ہے اس دن کل باسٹ طریقے کے شب یوگ بننے جا رہے ہیں جس میں مہالکشمی یوگ، اندر یوگ، برہم یوگ، ستالج یوگ، دھن یوگ، شیویوگ جیسے کل باسٹ طریقے کے شب یوگ بن رہے ہیں اور ایسا شب سمیں پورے ایک سو باون ورشوں بعد آیا ہے اس دن کیونکہ مہالکشمی یوگ اور دھن یوگ بن رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ پورے سال ماتا لکشمی جی کی نیانترن میں رہے گا اور دوستوں تنتر شاستر ونسپتی شاستر میں کچھ ایسے پودھوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن پودھوں میں ماتا لکشمی جی کی دیوی شکتیوں کا واس ہوتا ہے اور اگر ان پودھوں کو آپ اپنے گھر پر جڑ سہیت اکھاڑ کر کے لے آتے ہیں اور گھر کے اس دشاں میں لگا دیتے ہیں جس کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تنتر شاستر کے انسار بتانے جا رہے ہیں تو صرف اتنا ہی کرنے بھر سے مان کے چلیے ترند ہی آپ کے گھر کو ماتا لکشمی جی کا وہ آشیرواد اور وردان ملے گا جس کے بعد آپ کے گھر پر دھن کی ورشہ ہوگی آپ کے گھر کی برکت ہوگی آپ کے گھر کی انتی ہوگی ماتا لکشمی جی آپ کے گھر پر واس کرنے آئیں گی اور پورے سال آپ کو دھن اور دھاننے کی کمی نہیں ہوگی دوستوں جن پودھوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کو بس آپ کو صحیح مہورت پر لے کر کے آنا ہے اور صحیح دشا پر اپنے گھر پر ستھاپت کرنا ہے اور جیسے جیسے ان پودھوں کی لمبائی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ کے گھر کی آرثک ستھیتی مضبوط ہوتی جائے گی ویسے ویسے آپ کے جیون میں دھن کا آگمن تیز ہوتا جائے گا آپ کا بھاگ یہ پربل ہوتا جائے گا جن پودھوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان پودھوں میں ماتا لکشمی جی اور بھگوان وشنو جی کا واس ہوتا ہے بھگوان وشنو جی کا آشیرواد ان پودھوں میں ہوتا ہے شاستروں کے انساؤر یہ پودھیں جس گھر میں بھی ہوتے ہیں اس گھر کی ہر پرکار کی سمسیائیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں ماتا لکشمی جی اس گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے کرپا برستی ہیں اس گھر کو دھنیا اور دھانیا سے پریپونڈ کر دیتی ہے دوسری طرف ان پودھوں کو اگر آپ نے سال کے پہلے دن اپنے گھر پر لگا لیا تو بھگوان وشنو جی کے آشیرواد سے آپ کے گھر کا واسطو ہمیشہ اچھا رہے گا آپ کا بھاگیا پربل رہے گا آپ کے نوگرہ آپ کا ساتھ دیں گے آپ کے راہو کےتو آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ دوستوں کسی بھی ویکتی کے جیون کے راہو کےتو بھاگیا کا جو نیانترن ہوتا ہے وہاں بھگوان وشنو جی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور صرف آپ کو ہمارے ویڈیو میں بتائے ہوئے ان پودھوں کو اپنے گھر پر لانا ہے سال کے پہلے دن پر جس کے بارے میں تنتر شاستر جوتش شاستر اور کئی وید پرانوں میں بتایا گیا ہے اور یقین مانیے دوستوں اتنا اپائے کرنے کے بعد نہ کیول آپ کے بلکہ آپ کے پورے پریوار کے جیون میں ایک چمتکاری اور سکاراتمک بدلاؤ آئے گا اسی لئے دوستوں اس ویڈیو کو لاشت تک انت تک بنا بھگائے دیکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماتا لکشمی جی اور بھگوان وشنو جی کی کرپا صدیب آپ کے گھر پر بنی رہے ماتا لکشمی جی کے آشیرواد سے آپ کے گھر پر دھن کی ورشہ ہو بھگوان وشنو جی کے آشیرواد سے آپ کے نوگرہ آپ کا ساتھ دیں آپ کا بھاگیا پربل ہو تو پوری سچی شردھا اور پورے وشواس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو جتنے لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اتنے لوگوں تک پہنچا دیجئے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے کیونکہ دوستوں بھگوت گیتہ میں لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کا بھلا کریں گے تو دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد آپ پر بنا رہے گا اسی لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے جائے بھگوان وشنو جی کی جائے ماتا لکشمی جی کی دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھاگیا پورے دو ہزار چوبیس میں پربل رہے آپ کے جیون میں اس نئے سال میں آپ جو بھی نرنے لیں اس نرنے سے آپ کو فائدہ پہنچے اس نئے سال میں آپ جس کارے کو بھی شروع کریں اس کارے میں آپ کو سفلتہ پرابت ہو پورے سال آپ کے نوگرہ آپ کا ساتھ دیں تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں جو اپراجتہ کا پودھا ہوتا ہے اس میں بھگوان وشنو جی کا واس ہوتا ہے شاستروں کے انسار یہ پودھا بھگوان وشنو جی کو بہت ہی زیادہ پریے ہوتا ہے اسی لیے ونسپتی شاستر میں اس پودھے کو بھگوان وشنو جی کا سب سے پریے پودھا بولا گیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال آپ کا بھاگیا پربل رہے آپ کو آپ کے بھاگیا کا ساتھ ملے تو آپ کو بس یہ کرنا ہے سال کے پہلے دن کسی بھی پیلے گملے میں آپ کو اپراجتہ کا پودھا لانا ہے اپنے گھر کے پورو دشا میں اس کو ستھاپت کر دینا ہے اور پرتیق بھرسپتیوار کو اس پودھے کے سامنے آپ کو نت مستق ہونا ہے کیونکہ بھرسپتیوار کا دن بھگوان وشنو جی کا دن ہوتا ہے شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ ایسا اگر آپ پرتیق بھرسپتیوار کو کرتے رہیں گے تو پورے سپتہ آپ کا بھاگیا پربل رہے گا اور بھگوان وشنو جی کی کرپا آپ پر بنی رہے گی دھیان رکھئے گا دوستوں اس پودھے کو صرف اور صرف پیلے گملے میں آپ کو لگانا ہے کیونکہ پیلا رنگ بھگوان وشنو جی کو بہت پریے ہے اور اپنے گھر کے پورو دشا میں اس کو ستھاپت کرنا ہے صرف اتنا اگر آپ نے سال کے پہلے دن پر کر لیا تو مان کر چلیے پورے سال آپ پر بھگوان وشنو جی کا آشیروات بنا رہے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں وشنو جی کی کرپا ہمیشہ آپ پر بنی رہے تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے جائے بھگوان وشنو جی کی دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے ماتا لکشمی جی کے آٹھ سوروپ ہیں اور ماتا لکشمی جی کے آٹھ کے آٹھ سوروپ کا جو واس ہوتا ہے وہ صدابہار کے پودھے میں ہوتا ہے آپ نے بلکل صحیح سنا دوستوں یہ ایک ایسا پودھا ہے جس میں ماتا لکشمی جی کے سارے روپ واس کرتے ہیں شاستروں میں بتایا گیا ہے یہ پودھا جس گھر میں بھی ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی دھن کی کمی نہیں ہوتی ہے اس گھر میں ماتا لکشمی جی کی کرپا ہمیشہ بنی رہتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سال دو ہزار چوبیس میں آپ کے گھر پر دھن کی کمی نہ ہو آپ کے گھر پر دھن کی ورشہ ہو تو اس بات کو سمجھ لیجئے ماتا لکشمی جی کو لال رنگ بہت ہی زیادہ پھڑیا ہے اور آپ کو سال کے پہلے دن لال گملے میں صدابہار کا پودھا لے کر کے آنا ہے اس کو لانے کے بعد آپ کو اپنے گھر کے دکشن دشا میں اس پودھے کو ستھاپت کر دینا ہے اور سبتہ کے پرتییک شکروار کو اس پودھے کو تھوڑی سی دھوپ دکھانی ہے پرتی دن اس کو اچھی طریقے سے جل دینا ہے اگر آپ اتنا بھر کریں گے تو مان کر چلیے پورے سال ماتا لکشمی جی کا آشیرواد آپ پر بنا رہے گا ماتا لکشمی جی کے آشیرواد سے آپ کے گھر پر دھن کی ورشہ ہوگی ماتا لکشمی جی کی کرپا سے پھر آپ کو دھن اور دھاننے کی کمی نہیں ہوگی بس اس بات کا دھیان رکھئے گا اس پودھے کو آپ جہاں بھی رکھے ہیں وہاں پر بہت صاف صفائی ہونی چاہیے اس پودھے کے آس پاس جوتا چپل بھول کر بھی مت رکھئے گا ورنہ ماتا لکشمی جی آپ سے ہمیشہ کیلئے روشت ہو جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماتا لکشمی جی کی کرپا آپ پر بنی رہے تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے ماتا لکشمی جی کی جائے دوستوں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں بہت پریشنم کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کا پھل نہیں ملتا ہے اس کی جو سب سے بڑی مکھے وجہ مانی گئی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے شنی دوش ہو منگل دوش ہو جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اپنے جیون میں پریشان رہتے ہیں اور دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے سال میں ان پرکار کی پریشانیوں کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے تو بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ وشنو کمل نام کے پودھے کو اپنے گھر پر لانا ہے اور پیلے گملے میں اس کو ستھاپت کر لینا ہے دیکھئے دوستوں یہ پودھا ایک ایسا پودھا ہے جو بھگوان وشنو جی کا ہی سوروک مانا جاتا ہے آپ کی جانکاری کیلئے بتا دیں اس پودھے کو کبھی بھی کھلے میں نہیں رکھا جاتا ہے اس پودھے کو اپنے کمرے میں رکھا جاتا ہے بہت دھیان سے سنیے جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو سال کے پہلے دن وشنو کمل پودھے کو لے کر کے آنا ہے اور اس کو اپنے کمرے میں رکھ لینا ہے اب آپ کو پرتی دن اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا صبح جب دھوپ نکلتی ہے اس پودھے کو تھوڑی سی آپ کو دھوپ دکھانی ہوگی یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسی جگہ پر اس پودھے کو رکھ دینا ہے جہاں پر سوریہ کی کرنے آتی ہیں آپ کے کمرے میں جہاں بھی سوریہ کی روشنی آتی ہے وہاں پر بھی آپ اس کو ستھاپت کر سکتے ہیں صرف اتنا بھر اگر آپ نے کر لیا تو پورے سال آپ کے اوپر کوئی بھی دوش ہوگا اس کا پربھاو لگ بھگ نا کے برابر رہے گا کیونکہ دوستوں دوش کو کبھی بھی ختم نہیں کیا سکتا ہے دوش کے پرکوپ کو کم کیا جا سکتا ہے اور یہ پودھا آپ کے لیے وہی کام کرے گا دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کی برکت ہو آپ کے گھر کی انتی ہو دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد آپ کے گھر پر بنا رہے تو بس آپ کو سال کے پہلے دن گڑھل کے پودھے کو لانا ہے اور اپنے گھر پر ستھاپت کر لینا ہے دوستوں یہ ایک ایسا پودھا ہے جس میں ماتا لکشمی بھگوان وشنو جی ماتا درگا جی اور کئی دیوی دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں نوراتری میں اگر گڑھل کے پھول کو ہر دن ماتا درگا جی کو ارپت کیا جائے اس کے بعد اگر آپ اپنی منو کامنا نو دن کے بعد آپ بولتے ہیں تو آپ کی منو کامنا تک پوری ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پھول ماتا درگا جی کو اتینت پریے ہوتا ہے اسی پرکار سے کئی دیوی دیوتاؤں کی پوجا میں اس پھول کو اگر ارپت کیا جائے تو وہ پوجا تورنت کے تورنت صد ہو جاتی ہے تو دوستوں اب اس ویڈیو کو یہی پر سماپت کرتے ہیں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے نیویدن تھا ویڈیو لائک کر دیجئے